میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو بھائی اگر نراز ہوں تو جو صلح پہلے کرے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا آگے آگے چلے گا میربانی فرمائے سب سے پہلے اپنی زندگی سے یہ اداوت نکالیں ہمارا کے لیے رٹائی کوئی نہیں جگڑائی کوئی نہیں کیا ضرورت ہے جگڑا اس کا ہوتا ہے جس کی کوئی ذات ہوتی ہے جگڑا اس کا ہوتا ہے جس نے اپنے آپ کو بہت بنا لیا ہے جگڑا اس کا جس نے انا پال لی ہے جگڑا تو اس کا ہے جو کہتا ہے میں کشہ ہوں جگڑا تو اس کا ہے لیکن اگر میرے بھائی تیری ذات کوئی نہیں تیرا رٹا کوئی نہیں تو پھر حضرت سیدنا بلال ابشی حضرت ابو ذرغفاری سے نراز ہو گئے تھے بلال کا رنگ کالا تھا ابو ذرغفاری کا گورا تھا بلال مزدور آدمی تھے ابو ذرغفاری سردار تھے بلال ابشن کے بیٹے تھے وہ چودری کے پتر تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر میں تب راضی ہوں اگر تجھ سے بلال راضی ہوتا تو سیدنا ابو ذرغفاری نے ایک منٹ نہیں لگایا ذات کا بوت کوئی نہیں تھا جا کے تو جناب بلال کے سامنے لیٹ گئے کہنے لگے ابشن کے بیٹے اٹھا اپنا پیر اور میرے موہ پہ رکھ میں دنیا والوں کو بتاؤں کہ تھا تو ابشن کا بیٹے پر مدینے والے رسول نے تجھے کتنی عزتیں عطا کرتی